ممکنہ مداخلت کا صد باب آپ کو پہلے دن کا سیشن نہیں آپ تو صبح کا سیشن ہے آپ کا شام والے جو سیشن تھا پہلے دن جو میں نے کروایا ہے پہلا سیشن شام کا تھا اس شام والے سیشن میں جب میں سیشن کروا رہا تھا دائس کے پیچھے کھڑاؤ کے تو میں نے ایک صاحب کو دیکھا اب مجھے نہیں پتا ظاہر ہے نام بھی نہیں پتا وہ عالم تھے استاد تھے مفتی تھے مجھے کچھ بھی نہیں پتا میں نے دیکھا کہ وہ اپنے موبائل کو استعمال کر رہے تھے کچھ میسج کر رہے تھے میں یہاں سے بول رہا تھا مجھے یہ کہنا مناسب نہیں لگا اس وقت کہ آپ موبائل کو کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں میں نے اپنا فکرہ کمپلیٹ کیا اور ساتھ میں نے کہا کہ میں سوری اپنا موبائل فون بند کرنا بھول گیا ہوں اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے تو میں اپنا موبائل فون سائلنٹ کرتا ہوں یہ سائلنٹ ہی تھا بیسے کہ میں اپنا موبائل فون سائلنٹ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے بھی ایک منٹ کی بریک ہے اپنا اپنا فون چیک کر لیں کسی کا فون آن تو نہیں ہے ورنہ مداخلت پیدا ہوگی اس کے بعد میں نے وہ فون کو اٹھا کے سائٹ پر رکھ دیا اس سے کیا ہوا پورے سیشن میں اس کے بعد فون استعمال نہیں کیا گیا اسی طرح ممکنہ مداخلت ہوتی ہے بعض وقت یہ درمیان بلی ایک سیٹ خالی ہے یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ گنے چنے لوگ ہیں اجازت دی گئی ہے خاص چنیدہ لوگ دیکھیں یہ پبلک سپیکنگ کا سیشن ہوتا ہے بیشمار لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ یہ آگے والی سیٹ خالی چھوڑی ہوئی ہے وہ پیچھے سے آدمی آ رہا ہے وہ وہاں سے لے کر چلتا وہ یہاں تک پنچھے گا پورے حال کو ڈسٹرپ کرے گا آپ سیٹوں کو اس لیے میں اگلی صفحہ پہلے فیل کرو وہ سیری سی بات ہے جس طرح نماز میں آپ لوگ کرتے ہیں ان چیزوں کو موبائل فونز کو کیسے اپنے بند کروانے لوگوں کو کونسی تکنیک یوز کرنی ہے وہ تمام چیزیں جن سے مداخلت ہو سکتی ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ دورانے دفتگو کسی قسم کی مداخلت نہ ہو آپ کی